حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم اللہ کی حضور استغفال کرو پھر کیا ہوگا کہ وہ آسمان سے موصلہ دار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے بیٹوں سے اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا تو یہ ساری چیزیں استغفال سے نصیب ہوتی مال بھی ملتا ہے بیٹے بھی ملتے ہیں بارشیں بھی بروقت برستی ہیں اور نہریں بھی جاری ہوتی ہیں اور اموال کی کسرت بھی نصیب ہوتی ہے تو کسرت کے ساتھ استغفال پڑھئے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی مال کی کسرت فرما دے گا اور مال وہ دے گا جو کسیر بھی ہوگا حلال بھی ہوگا طیب بھی ہوگا اور پاکیزہ بھی ہوگا اور فراوہ بھی ہوگا اور مبارک بھی ہوگا تو جو مبارک رسک ہوتا ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصود ہے دوسری بات جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں ان کاموں میں اللہ نے برکت رکھے کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دیر سے ات کے دیر پہ کاموں پہ جاتے ہیں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دیں تو صبح کے کاموں میں برکت ہے استغفار پڑھتے رہے اس میں برکت ہے اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو صبح کو کام پہ جا رہا ہے اور استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت نہ کرنا ہے تیسری چیز جب اللہ تعالیٰ جللہ شانہو عطا کرے تو اس پر شکر کرے شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ عطا کرے گا وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا نَفُمْ یہ میرے رب کا سچا باتہ ہے کہ میرے بندوں جب تم میرا شکر عطا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گے کمزور لوگوں کو جب تم نوازتے ہو تو وہ دعائیں دیتے ہیں تو اس کی دعا کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کمزور لوگوں کے ساتھ اس نے سلو کیجئے اس سے رزق کے اندر برکت نصیب ہوگی ایک اور ذریعہ ہے رزق اضافہ کا اور وہ یہ کہ بعض پاتھ آدمی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے کمائی وہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ ساتھ اخراجات میں شریک کرتا ہے اس کی ایک امدہ مثال حضور کے زمانے میں اس طرح پیش آئی کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آکے شکایت کی کہ حضور کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ کام کاج نہیں کرتا ہے گھر سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور صفحہ کے جبوتر پر بیٹھا رہتا ہے اور آپ سے باتیں سنتا رہتا ہے اور حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میرے ساتھ کچھ وقت دے اور میری کاروبار میں مدد کروائے اللہ اکبر تو اس نے حضور سے یہ شکایت کیا کہ اپنے بھائی تو حضور نے ارشاد فرمایا شاید تجھے بھی رزق اس کے صدقے سے مل رہا ہو تو اس سے علماء نے ایک بات بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلبائے دین ہوتے ہیں اپنے رزق میں ان کا حصہ شامل کرو ہو سکے تو اپنا بھائی یا اپنا ایک بیٹا وقف کر دو جو دین پڑے اور تم اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لو اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم کچھ دینی طلبہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں اور جس طرح اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں خوشی سے آسودگی سے اور ان کی ضروریات جس طرح پوری کرتے ہیں اس طرح دینی طلبہ کی ضروریات بھی اسی انداز سے پوری کریں تو اس حدیث کے آپ مستاق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا اور یہ رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے میں تو آج کل دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ ادارت المصطفیٰ کو شامل کر لو کچھ فیصد حصہ ادارت المصطفیٰ کا رکھ لو تو تم پھر اپنے کاروبار کے اندر پرکتیں اور رحمتیں اترتی ہوئی معسوس کروگے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنی ذہمتوں سے ہم سب کو مالا 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 لہا تخیر من النوم